جتنے ہنفی ٹوٹل معذرت کے ساتھ آپ کا شرم نہیں ہے آپ کو مولویوں نے ہنفی کا پیالہ پلایا ہوا ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو ہنفی ہنفی گرت لگا ہنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے کیونکہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو طور طریقہ بتلایا الحمدللہ ہم اس کے اوپر اور سنو حقیقتیں رہی میں بتاؤں گا میرے عزیزو غور سے سنو گرتی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر حناف ان کا ایک بھی کسی کا بھی دامن بیدت اور شرک سے محفوظ نہیں ہے اور میں نے چیلنج اے بیدت کی رسیالو مولویوں شیخ الحدیثوں عدمتوں کی پگڑیاں لگانے والوں مسندوں پر شرک و بیدت کا درس دینے والوں امت محمدیہ کو خلص صلت مذہبوں میں اکا کر تم اپنا اللہ سیدھا کر رہے ہو قیامت کے دن یہی امت انشاءاللہ تمہارے کے ربان پکڑے گئے انشاءاللہ وہ بات کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں جو دین کو ٹقسیم کرتے ہیں دین کو باٹتے ہیں تفرق آبادی کرتے ہیں وہ اصحابِ بدا ہیں اصحاب البدا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیدتی ہیں اور اپنے اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں اور سنو اسلام میں تفرق آبادی اور جماعت سازی یا مذہب کی ایجادات اور غیرہ سے قرآن و سنت سے منع فرمایا قرآن و سنت میں روکا ہے چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہذین فرقوا دینہم وکانو شعان لست منہم فشعی اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ابھی تفسیر میں بتلا ہوں گا تفسیر آ رہی جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اے میرے نبی آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہیں کچھ بھی تعلق آپ کا ان گروہوں اور گروہوں سے نہیں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روائے تھست عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم جانتی ہو یہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بٹ گئے وہ کون لوگ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو بیدتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا اور پیروی کرتے ہیں نفس نفس جس بات کی طرف بیدتی آج کون بیدت سے بجاوہ بتاؤ جتنے ہنفی ٹوٹل معذرت کے ساتھ آپ کا شرم نہیں ہے آپ کو کس نے کہا ہنفی بننے کے لیے آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اتبا کرو آپ کو مولویوں نے ہنفی کا پیالہ پلایا ہوا ہے اس لئے آپ اپنے آپ کو ہنفی ہنفی کی رکھ لگا رہے ہو لیکن جو ہنفی اگر اس سے پوچھو امام بہنیبہ کا نام کیا تھا تو اس بچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام صاحب کا نام کیا تھا رہا احمد اللہ علیہ اسے یہ بھی پتہ ہنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے کیونکہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نقشہ بتلایا جو طور طریقہ بتلایا الحمدللہ ہم اس کے اوپر اور سنو حقیقتیں رہی میں بتاؤں گا میرے عزیزو غور سے سننا سمجھ کے میں عرض یہ کر رہا تھا یہ بیدتی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر احناف 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 ان کا ایک بھی شک اللہ من رحم اللہ ایک دو کو چھوڑ کر کسی کا بھی دامن بیدت اور شرک سے محفوظ نہیں ہے اور میں نے چیلنج کیا ہے کسی کیسٹرٹ میں کہ میں تمہیں ایک کروڑ ریال دوں گا آخلا کی میں نے دیکھا نہیں ہے نہ میرے باپ داداؤں نے دیکھا ہوگا لیکن میں کہہ رہا ہوں اس لیے میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم اے اہل دیوبند کو بریلویوں کو تو چھوڑو وہ تو سر سے لے کر پیر تک امام حمد رضا خان کے محبت میں ان کے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں میں ان اصحابے تقوی اور اصحابے چوبہ دستار جو اپنے آپ کو بہت بڑا معاہد سمجھتے ہیں اور ہندوستان میں بیٹھ بیٹھ کر کے پمفلٹ چھینکتے ہیں کہ ہم سر سے بڑے معاہد ہیں اے بریلوی بیدتی ہیں مشرک ہیں ہم نے کہا تمہارے ہی بھائی ہیں تمہیں انہی نسل سے ہو تمہارے ہی ایک خون ہے تمہارا خامخواہ ان کو نبرت کر دے وہ کہتے ہیں ان کو میں نے کہا تم شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے علماء دیوبند بچ جائیں اللہ کی قسم میں ایک کروڑ ریال دینے کے لئے تیار شرک کی ایسی تم تعریف کرو جس سے کی بولو تمہارے علماء کے دامن بچ جائیں شرک نہیں بچ سکتے جس کا عقیدہ یہ ہو حکیم الامت کا کہ قاسم نانوتوی صاحب دل کے بھیدوں کو جاننے والے دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو ان کے جھگڑوں کو مٹانے والے مولانا محمود الحسن جن کے قرآن پر پابندی لگی سعودی عرب میں چھپنے کے بعد جب پتا چلا کہ اس میں بدعقیدگی کا گھوٹالہ ہے مملکت سعودی عربیہ نے پابندی لگائی ان کے عقیدے انہوں توبہ کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت ہم توبہ کرتے ہیں انہیں یہ بھی توفیق نہیں کہ انہوں حاجی رفیود دین صاحب سے کہیں کہ جناب عالی جب وہ مر گئے قاسم نانوتوی صاحب تو پھر قبر پھار کر کے کیسے آئے کیسے آئے جسم کے اوپر کپڑے کہاں سے ملے ان کو خطوت کسی نے بنایا تھا کی نہیں بنایا تھا یعنی صحیح آگئے کیسے پتا چلا ہوں استغفراللہ جن کے عقیدے یہ ہو کہ قبروں سے فیض حاضر کریں جن کے عقیدے یہ ہو استغفراللہ تصوف جن جو غرق ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو دین کو تقسیم کرتے ہیں دین کو باٹتے ہیں تفرق آبادی کرتے ہیں وہ اصحابِ بدا ہیں اصحاب البدا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیدتی ہیں اور اپنے اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اپنے اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہیں لَيْسَ لَهُمْ تَوْبَةُ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے لئے توبہ ہی نہیں ہے اَنَ مِنْهُمْ بَرِيُّ وَمُمْ مِنْ بُرَا میں ان سے بیزار ہوں وہ مجھ سے بیزار ہیں اللہ علیہ وسلم اے بیدت کی رسیالو مولویو شیخ الحدیثو حضبتوں کی پگڑیاں لگانے مالو مسندوں پر شرک و بیدات کا درس دینے مالو تمہارے گیرے بان پکڑے گئے انشاء اللہ لیکن لوگوں لوگوں یہاں تو کم از کم سدھر جاؤ حجت تمہیں قائم کر رہا ہوں نا تمہیں ارے ایسی توبہ کرو کہ اللہ ان کی منحوس شکل ہی نہ قیامت کے دن دکھ لائے سمجھ آئے کی نہیں آئی ہاں ایسے بدبودار لوگوں کی شکل میدان محشر میں بھی اللہ نہ دکھ لائے دور رہو اور دیکھو تو کس کو حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے رسول یہ روایت تبرانی تبرانی کے اندر ہے کہتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی اتباع وہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اب امتی کے پیچھے شلتے ہیں امتیوں کی اتباع کرتے ہیں یقولون امال یفعلون وہ بات کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں اسٹیجوں پر بیٹھ کر نبی کے نبی کے فضائل مناقب اللہ تک پہنچایا ہوا لوگوں نے ہاں اللہ اللہ کی گرسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا ہوا عرش پر بٹھا دیا اللہ کے نبی لیکن نبی کی سنتوں اللہ وہ تو زہر حلاحل ہے ان کے وہ نہ کہو ایک مولی تھا تخریر کیا پڑی لمبی چھوڑی رو رو کر اللہ کے نبی چٹنی کے روٹی کھاتے تھے چٹنی کا روٹی کھاتے تھے واقعہ قصہ ہے گاہ والوں نے جب کھانے پہ بیٹھا تو چٹنی روٹی رکھتی رونے لگا پھر کہنا مولی صاحب آپ کیوں رو رہے ہو وہ تو نبی کی تعریف محبت میں رو رہے تھے کہا ظالموں کہا چٹنی روٹی کہا چٹنی روٹی تو آپ نبی کی تعریف کر رہے تھے کہ چٹنی روٹی کھاتے تھے تو ہم نے چٹنی روٹی کہا ہم اللہ کے نبی سے آپ کی بڑی محبت ہے اس لئے ہم نے چٹنی روٹی دے دی تو کہا ظالموں رولائی آ رہی ہے کہا کیوں آ رہی ہے رولائی کہا اس لیے کہ تم نے مجھے نبی کا برابر بنا دیا نبی کا ہممثل بنا دیا ہم کہاں نبی کی طرح ہو سکتے ہیں ہمیں نبی کا برابر بنا دیا اس لیے رو رہے ہیں تم کتنے چاہے ہیں تو چت بھی ان کی پٹ بھی ان کی ہاں یہ ایسے گیم کھیلتے ہیں اللہ کی غزم ادھر بھی ان کی یہ بھی ان کی یہ بھی ان کی میں کہا یا عوض باللہ اللہ سے ڈیرو اللہ کی بندو تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَمَن جَهَدْهُمْ ایسے برے مولویوں سے ایسے برے لوگوں سے ایسے ناخلف لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہیں ان سے جہاد کرو ان سے کیا کرو ان سے جہاد کرو اور جہاد کا معنی بڑا وسیع ہے پہلے ان سے لڑو کیونکہ یہ امت کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے جہاد کرو تو وہ مومن ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ ہاتھ کا موقع ہے گا تو ہاتھ بھی کبھی ساپ کر لیں گے لیکن ابھی ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں کیسے گندے مولویوں کے چکروں میں بولو اور جو شخص زبان کی بھی طاقت نہ رکھے اپنے دل سے جہاد کرے اور اگر دل سے جہاد کا مطلب یعنی نفرت کرے مولویوں سے گندے اور گندے مولوی کی پہچان کیا ہے جو بیدتی ہو مشرک ہو گندہ مولوی بات خلاص ہے گی نہیں جو بیدتی ہو مشرک ہو وہ کیا ہے وہ مولوی کہاں کہا ہے وہ عالم کہا وہ تو مقلد ہے جاہل ہے مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ بھی تمہارے دلوں میں نفرت نہیں رہی نہیں نہیں کوئی بات نہیں حکومت اسلامیہ قام کرنا ہے سب مل جل کے رہو شیعوں کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں ان ہنفیوں کے زنبیوں بندی عبریلی سارے کے ساتھ سارے چوچو کا مربع بنا کر تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے سینے میں ایمانی نہیں رہتا ہے یہ سارے بھی ایمان ہوتا ہے یہ کون ہوتے ہیں خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں تو یاد ہے جو چوچو کا مربع بنا کر پالیسی سیاست اپنا اوٹ اپنی گدی اپنی کرسی لینے کے لیے یہ تمام سب گیم کھیلتے ہیں ایسے لوگوں کے سینوں میں ایمان ہی نہیں رہتا ہے اللہ کے نبی اور یہی عبداللہ بن مسود ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خط لنا رسول اللہ خطن سنو اللہ کے نبی نے ایسے ہی تنہا نہیں چھوڑا اپنی امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ ہے یہ کس کی راہ ہے سم خمت خطوطا ایمینہی وعن شمالہی پھر کچھ لکیریں اس لکیر کے دائیں دائیں اور بائیں بائیں کھچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقال ہذا سبل اور آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں تیڑی بیڑی لکیریں جا رہی ہیں یہ راہیں ہیں یہ کیا ہیں یہ راہیں ہیں علا کل سبیل منہا شیطان ان راہوں پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا